السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد آج بتاریخ چار ستمبر دو ہزار اکیس بروز سنیچر امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الدعو والدواء کے بعض موضوعات سے متعلق آج کا یہ درس ہے اور جیسا کی پچھلے درس میں مؤلف رحمہ اللہ یعنی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ایک مسئلے کو ذکر کیا ہے آج کے درس میں اسی مسئلے کی مزید وضاحت ہے اور کچھ مزید باتیں ہیں جو مؤلف کی رہنمائی میں پیش کرنے کی سہادت حاصل کروں گا انشاءاللہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ کتاب دل کی بیماریوں سے متعلق کچھ تفصیلی بیانات مؤلف نے پیش فرمائی ہے دل کی بیماریوں سے متعلق بیماریاں کیا ہیں بیماریوں کے اثرات کیا ہیں اس کے نتائج کیا ہیں اور ان بیماریوں سے نکلنے کے راستے کیا ہیں بچنے کے راستے کیا ہیں اور اگر کسی کو لگ جائے تو صاف ستھرہ ہونے کے راستے کیا ہیں اس کا صاف اور صحیح علاج کیا ہے موزو دعا کے تعلق سے تھا جو بھی دل کی بیماری ہے اگر بندہ صحیح طور پر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ تو اللہ رب العالمین اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اور بیماریوں کو دفع کرتا ہے دعا کی بات آئی تو اسی مناسبت سے جیسا کی ابن قیم رحمہ اللہ کا انداز ہے لگے ہاتھوں اس موضوع سے متعلق بہت سی اہم باتیں ذکر فرمایا اور اس کو واضح کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور یہ بتایا کہ دعا نفع پہنچانے والے اہم اسباب میں سے ایک نہائی تھی نفع بخش سبب اور ذریعہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی کے اندر اور اخروی زندگی کے اندر فائدہ حاصل کر سکتا ہے اہم ترین اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے دعا اور یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بھی اثرات اور نتائج رکھے ہیں وہ اسباب ہی پر رکھے ہیں جو بھی اثرات اور نتائج دنیا کے اندر اللہ نے رکھے ہیں وہ کس پر ہیں اسباب پر ہیں اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا کیونکہ دونوں کا رب ایک ہی ہے نظام اس کا ایک ہی ہے عدل اور انصاف پر مبنی تو دنیا میں بھی وہی نظام ہے اور آخرت میں بھی وہی نظام رہے گا جیسے اعمال انسان کے ہوں گے دنیا میں بھی اسی طرح کے اثرات اس کی زندگی میں آئیں گے اور آخرت میں بھی ویسے ہی نتیجے اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملیں گے یہ بہت اہم ضابطہ انہوں نے ذکر فرمایا اور کیا کیا شبہات لوگوں کے پاس آتے ہیں ان کو دور کرنے کے لئے بھی بہت سی اہم باتیں انہوں نے ذکر کی یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ انسان بہت سمجھ دار انسان ہے بہت بڑا فقیح ہے وہ انسان جو تقدیر کو تقدیر سے دفع کرے تقدیر کو تقدیر سے دفع کرتا ہے دور کرتا ہے تو بیماریوں کا آنا تقدیر ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کیا نہ لکھی ہو اور ساتھ یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اسے دور کرنا ہے تو یہ کام کرو اسے ختم کرنا ہے تو یہ کام کرو اگر بھوک لگ گئی ہے تو کھانا کھالو تھکاوٹ لگ گئی ہے تو چاہے پیلو تو انسان کسی ایسی چیز کو جو وہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہے پریشانی کی چیز تکلیف کی چیز دکھ کی چیز تو یہ محسوس کر کے وہ نہ چھوڑ دے کہ یہ سب چیزیں تو لکھی ہوئی تھی بلکہ وہ دور کیسے کی جاتی ہے اس کا طریقہ کیا دیا ہوا ہے وہ سبب ہے اس کو اپنانا ہے دوائیں ڈاکٹر سے لینی ہے اگر آپ بیمار ہیں تو اگر کوئی شخص آخرت میں سزاؤں سے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو دنیا کے اندر توبہ استغفار اور اچھے آمال اسے اختیار کرنی چاہیے وہ بھی تقدیر ہے اور یہ بھی تقدیر ہے اگر ہمارے حق میں جہنم لکھا ہوا ہے تو کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا کافی نہیں ہے کیونکہ جہنم سے بچنے کا راستہ ہمیں بتایا گیا کیسے بچیں گے جہنم کی عذاب سے کیسے بچیں گے اچھے آمال کر کے توبہ استغفار کر کے جو بھی برائیاں ہماری زندگی میں آئیں اس کا احساس کر کے اس سے اپنے آپ کو روک کر کے تو یہ بھی تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ انسان تقدیر کا کچھ حصہ لے لے اور کچھ حصہ چھوڑ دے تو ان چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں بھی وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا اور آخرت میں بھی ہر طرح کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے رب کریم کا نظام ایک ہے یہ باتیں کافی تفصیل سے مولف نے ذکر کی ہیں اور جو اس سے پہلے کے دروس میں ذکر کی جا چکی ہیں صرف میں انہیں دھورا رہا ہوں سلسلے کو جوڑنے کے لئے پھر جو موضوع ہمارے اور آپ کے درمیان آیا اس کے بعد وہ یہ تھا کہ ہماری زندگی میں اگر سعادت ہماری زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی دنیا آخرت کے اندر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو دو اہم بنیادیں ہیں ان دونوں اہم بنیادوں پر ہمیں کوشش کرنی ہوگی ان دونوں اہم بنیادوں کا تذکرہ یہاں کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے کے درس میں دونوں پر تفصیلی باتیں آ چکی ہیں پہلی بنیاد کیا ہے وہ تو عربی میں میں لکھ دیا ہے اس کو اردو میں بیان کیجئے نمبر ایک خیر اور شر کے اسباب کا تفصیلی طور پر جاننا خیر کو بھی جاننا تاکہ اسے ہم کر سکیں اور شر کو بھی جاننا تاکہ اس سے ہم بچ سکیں تفصیلی طور پر جاننا تاکہ کسی بھی پہلو کوئی بھی پہلو تاریخ نہ رہے اسے کرنا یا نہیں کرنا تو جتنا ڈیٹیل میں ہم جا سکتے ہیں جتنے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں جتنی زیادہ سیکھ سکتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہمارے عمل میں پختگی آئے گی اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے ہم کو ممبرہ جانا ہے آیا یہاں سے دہینے ہاتھ کی طرف جائیں یا یہاں سے بائیں ہاتھ کی طرف جائیں یعنی وہ اس راستے کو اختیار کریں جو ممبئی کی طرف جانے والا ہے یا اس راستے کو اختیار کریں جو ناسک کی طرف جانے والا ہے تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک اختیار کر سکتا ہے راستے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے بھئی آپ تو غلط سمت میں جا رہے ہو آپ کو ممبرا جانا ہے اور آپ ناسک کا رخ کی ہوئے ہو یہ تو بہت غلط راستہ اپنی اختیار کر لیا ہے بلکل اپوزٹ میں جا رہے ہیں یا آپ کسی اور راستے کی طرف روا دوا ہیں گجرات کے راستے پر آپ چل پڑے ہیں تو آپ کا چنہ ہوا راستہ صحیح نہیں ہے کچھ دور اور پلٹ کر جب آئے تو دوسرے صاحب ملے انہوں نے کہا بھئی یہ کہا جا رہے ہو آپ ہم کو فلان جگے نہیں یہ تو غلط راستہ آپ نے آپ اس ہم شک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں تو یہ شک کہاں سے آیا علم کی کمزوری کی وجہ سے آیا تو جس قدر انسان کے پاس جانکاری کی کمزوری ہوتی ہے عمل میں کمزوری اس کے تابع رہتی ہے کتنا بھی انسان پخت عمل والا ہے لیکن ایک حملے میں ایک ہی وسوسے میں اس کے عمل کی مضبوطی کا جو امارت کھڑی کی گئی تھی وہ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے یہ بہت اہم بنیاد ہے اور ماشاء اللہ آپ لوگ اسی راستے سے جڑے ہوئے ہیں اور سیکھ رہے ہیں ایک خیر کے راستے کو اور شر کے راستے کو سمجھ نے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کا یہ سب سے عظیم ترین کام ہے عمل بھی اہم ہے لیکن اس کے بعد اس کا درجہ ہے عمل بھی اہم ہے لیکن اس کا درجہ دوسرے نمبر پہ پہلے نمبر پہ عمل نہیں ہے پہلے نمبر پر علم ہے جانکاری جانکاری جس قدر دقیق ہوگی جس قدر ساف ستری ہوگی جس قدر پختہ ہوگی اسی قدر وہ انسان پختگی کے ساتھ اس پر قائم اور دائم رہ سکتا ہے آپ کو کلیان جانا ہے آپ سیدھے گاڑی کلیان کے روڈ پر لے کر کے چلنا شروع کیے راستے میں لوگ کہاں جا رہے ہیں کلیان نہیں نہیں یہ راستہ نہیں پیچھے تو آپ اس پر ہنسیں گے کہ ہم کو بھٹکا رہا ہے تو کیا آپ اس کے کہنے کی ویئے سے مر جائیں گے نہیں جانتے ہیں آپ کی یہی راستہ ہے آپ کو سو پرسنٹ اس کی جانکاری ہے کوئی کمی نہیں ہے تو ہزاروں لوگ راستے میں ملیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ راستہ نہیں ہے وہاں کا آپ اپوزٹ راستے پر جا رہے ہیں تو آپ کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے اس کو کہتے ہیں عالم اس کو کیا کہتے ہیں عالم ہزاروں لوگوں پر وہ بھاری ہو جاتا ہے اس جانکاری میں پختگی کی وجہ سے ورنہ اگر یہ جانکاری نہیں ہے تو وہ بھٹکتا پھرے گا تو عمل ضائع ہو جاتا ہے اگر وہاں پر علم نہیں ہے اگر وہاں پر جانکاری تو یہ پہلا جو معاملہ ہے معارفت جانکاری خیر کے راستے اور شر کے راستے کی جس قدر بھی انسان اس میں محنت کر لے کم ہے کیونکہ عمل اسی محنت کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے انسان کہتا کیا اتنا سارا وقت لگا اس سے اچھا ہے کہ ہم چار رکعت نواز پڑھیں آٹھ رکعت نواز پڑھیں دس رکعت نواز پڑھیں زیادہ سوا ملے گا بیٹھ کر کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے ایک ہر پردس نہیں کہ اللہ دے گا یہ سوچ کر گھنٹوں گھنٹوں ان عامال پر لگا رہا ہے اور سیکھنے کی طرف زیادہ نہیں آ رہا ہے یہ سوچ کر کے کیا مطلب ہے ہم نے ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال لگا ہے کافی ہے اتنا بہت ہے موٹی موٹی چیزیں ہم نے سمجھ لی کافی ہے لیکن آپ یقین معنیے راستے کی جانکاری میں اگر شبہ ہے کہاں کا راستہ آخرت کا بہت لمبا راستہ ہے آخرت کے راستے کی جانکاری میں کہیں بھی شبہ ہوا وہاں آپ گول گول گھومنے لگیں گے جیسے کی سمندر دریانوں نہروں میں آپ دیکھیں کہ بعض دگے پانی اسے گول گول گھومتا ہے وہ نہ ادھر جا سکتا نہ ادھر جا سکتا نہ کسی طرف نہیں جا سکتا وہ گھومتا ہی رہے گئو ہی پہ ہماری یہ قیفیت بن جائے گی تو اگر ہم آخرت کے اس سفر کا کہ راہی ہیں اور اس راستے کو تیع کرنا چاہتے ہیں تو راستے کی جانکاری ضروری ہے وَأَنَّهَا ذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یہ ایک راستہ ہے اور اس راستے کو ہمیں اچھے طریقے سے جاننا ہے جہاں بھی ہمارے جانکاری میں کمزوری آئی تو ہمارے عمل اس سے متاثر ہو جائیں گے ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ لوگ کر رہے ہیں ہم اس لئے نہیں کر رہے ہیں اس لئے کیونکہ لوگ نہیں کر رہے ہیں ہم اس لئے اس کو صحیح مانتے ہیں کیونکہ لوگ صحیح مانتے ہیں یہ ہماری قیفیت رہے گی یعنی ہمیشہ ہم depend رہیں گے دوسروں کے خود پہ نہیں کھڑے ہو سکتے کہتے ہیں بیساکھی بیساکھی کہنا ہم سنے بیساکھی لے کر چلنا اور اپنے پیروں پہ چلنا فرق ہے دونوں میں دونوں ایک رفتار سے چل سکتے تو ہمیشہ ہم بیساکھی لے کر کے ہی یہ سفرتے کر رہے ہیں نہ سیکھنے والے کبھی ایک بیساکھی ان کے ساتھ ہوتی ہے کبھی دو ہوتی ہے دونوں طرف بیساکھی لڑکتے لڑکتے وہ چل لے ہیں بیساکھی یہ یہاں پہ اردو میں بیساکھی کہتے ہیں ہنڈی ہنڈی کپ ہنڈی ہنڈی تو ہم اپنے پیروں پر چلنے کے اہل نہیں ہیں کیونکہ پیروں کو جس تو اب الگ سے ایک قوت کی ہمیں ضرورت پڑی جس کو ہم نے چپکانے کی کوشش کیا لیکن ہائے وہ کمزور وہ دوڑنے میں ہماری مدد نہیں کر پا رہا ہے اور ہم دوڑ کے اس میدان میں جو کہ آخرت کا یہ سفر ہے دوڑ کے اس میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں بہت آہستہ ہے اگر ہم زیادہ تیزی دکھائیں گے تو ویسا کی ہماری جواب دے جائے گی اور ہم موکے بل گر جائیں گے تو ضرورت ہے کہ اپنی پیروں کو انسان مضبوط کرے یہ ہے پہلا مطلب اگر انسان اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو سعادت مند زندگی بنانا چاہتا ہے تو معارفت ضروری ہے اس راستے کی معارفت اسباب الخیر یہاں لکھا ہوا ہے اس راستے کی معارفت جو خیر کا راستہ ہے تاکہ اسے ہم کر سکیں اس راستے کی معارفت جو کی شر ہے ہم یقین سے اس کو چھوڑ رہے ہیں شبہ کی وجہ سے نہیں ادھر ادھر کی باتوں میں آ کر کے نہیں واقعی ہم نے اس کو پڑھا ہے واقعی ہم نے اس کو سیکھا ہے اس لئے اس کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ بہت اہم اور بہت بنیادی چیز ہے اور یہ کیسے حاصل ہوگا آپ لوگ ما شاء سے گزر رہ ہیں اور دوسرا جو تھا جو تفصیل سے پچھلے درس کے اندر آیا کہ اپنے نفس کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے نفس کی غلطیوں سے اپنے نفس کے دھوکے سے اپنے نفس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے کے کوشش کریں اور یہ غلطیاں اور یہ دھوکے یہ بہت شکلوں میں اور بہت قسموں میں ہمارے سامنے آتی ہیں آ سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کے سامنے جو آئے وہی دوسرے کے سامنے میں وہی غلطیاں آئے دوسرے کے سامنے دوسرے انداز کی آ سکتی ہے کیونکہ سارے لوگوں کے گھر ایک جیسے نہیں ہوتے کسی کا پھوس کا گھر ہے کسی کا پختہ گھر ہے پھوس کے گھر میں کیا کمزوری ہے وہ الگ ہوگی اس کمزوری سے جو پختہ مکان کے اندر کی کمزوری ہوتی ہے ہر ایک کے کمزوری کی جگہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے تو انسان اگر اپنے نفس کے عیب کو کمی کو اگر پہچان لے تو ان بہت سارے دھوکوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اپنے نفس کے اندر پائے جانے والی کمیوں اور کو تاہیوں کو جاننا اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہاں ہم گھنٹا لگا سکتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ فلان کے اندر کیا کمی ہے فلان کے اندر نام لے 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 کے یہ جو ہمارا پڑوسی ہے یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ ہمارا جو چچا ہے یہ ہمارا جو بھتیجہ ہے ہم ان کے تعلق سے آپ ایک گھنٹا کے لیکچھر آپ لے سکتے ہم پورا ڈیٹیل میں بتائیں اور یہ غلطیاں کہاں سے آ رہی ہیں کمزور پوائنٹ کیا ہے تاکہ اس کمزور پوائنٹ کو دفعہ کیا جا سکے ایسا ہم نہیں کر پاتے اور انسان جب اپنے آپ کو صحیح طور سے پہچان لیتا ہے تو پھر علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے کہتے ہیں اذا عرف السبب بطل اللہ جب جب سبب معلوم ہو جائے تو تاجب نہیں رہتا جب سبب معلوم ہو جائے کسی بیماری کا سبب معلوم ہو جائے تو کوئی تاجب کی بات نہیں کہ یہ پریشانی کیوں تھی یا علاج کیا کوئی ذریعہ معلوم ہو جائے تو پھر وہ بھی آسان ہو جاتا ہے ہمارے لئے تو یہ دوسرا جو مسئلہ ہے جس کی جانکاری سے ہم اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنا سکتے ہیں اور اپنے سفر کو کامیاب ترین سفر بنا سکتے ہیں یہ دوسرا مسئلہ کیا ہے اپنے نفس کے مغالتوں اور دھوکوں سے اپنے آپ کو بچانا اپنے من شر نفسی من شر دعا سی کھایا گیا نا من شر نفسی شام کے اذکار میں سے صبح کے اذکار میں سے ہے اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والأرض رب كل شئی و ملیک اشهد واللا الہ الا انت اعوذ بکا من شر نفسی اعوذ بکا من شر نفسی اس کے بعد کہا گیا ہے من شر شیطان وشیر کی تو انسان اپنے آپ سے اپنے آپ کو بچائے گویا کہ ہمارا دشمن خود ہمارے اندر ہے ایسا مانتے ہیں زبانی ہر روز اگر ہم اس بات کو سامنے رکھ کر کہ آج اس دشمن کا محاسبہ کرنا ہے اس کا حساب لینا ہے تو دشمن سے کون کون نام آئے گا فلا 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 یہ ہمارے دشمن ہیں تو یہ سارے دشمن کی لشت ہمارے سامنے آ جائے گے اس میں اس دشمن کا کہیں ذکر نہیں رہے جس کا پہلے نے نام لیا ہے اس دشمن کا نام نہیں آئے گا یہ بھی ہمارے لئے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تو ہمیں اپنے نفس کو پہچان نہ ہے تاکہ اس کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں اور یہ ایسے نہیں ہم کو معلوم پڑے گا نفس کے اندر پائی جانے والی غلطیوں کو جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اچھا نفس ہو وہی برے کا پتہ لگا سکتا ہے برے کو برائی نظر آئے گی برے کو برائی نظر آتی نہیں وہ تو معلوم چیز ہے نورمل چیز ہے اگر کوئی انسان سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ پینے والا کیا اس کو کہے گا یہ بری چیز ہے نورمل چیز ہے ایک دوسرے کو لینا دینا نورمل ہے ایسا ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر مہمان کے تو پر ایسی شخصیات گھر میں آتی ہیں جو سگریٹ نوشی کے آدھی ہیں تو لوگ کھانے کے ساتھ ساتھ بطور مہمان داری کے یہ حدیعہ بھی پیش کرتے ہیں یہ حرام حدیعہ بھی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے نورمل چیز ہے تو اگر معرفت ہی غائب ہو جائے احساس ہی غائب ہو جائے تو اس کو دور کرنے کا سوچ نہ اور اس کو ختم کرنے کی فکر کرنا یہ اس سے بھی زیادہ دور ہو جاتا ہے تو یہ احساس نفس کے اندر پائی جانے والی کمیوں اور غلطیوں کا احساس ہر دل نہیں کر پائے گا کون سا دل کرے گا قلو سلیم حسن ابھی صرف میں ایک چیز کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کی اپنے نفس کے دھوکے سے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے بچانا ہے اپنے نفس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیسے دھوکہ ہم کھا رہے ہیں اور ہوشیار مومن کون ہوتا ہے ایک سوراق سے دو بار دس جائے نہ دس جائے اور ہم ہر روز دسیوں بار دس جاتے ہیں ہم ہر روز اس دشمن کے سوراق سے دسیوں بار دس جاتے ہیں پھر بھی ہم اسے دشمن ماننے کی لئے تیار نہیں ہوتے ہیں ہم یہ احساس لاتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے اپنے نفس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو دور کرنی چاہیے اس کا احساس ہم لانے کی کوشش نہیں کرتے تو دو بار دسے نہیں جاتے یہ کہنے والی بات ہے ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ نہیں بار بار دسا جانا چاہیے ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم کو ہر روز دس ہو اور کوئی اتراز نہیں ہے آپ اگر تھک نہیں جائے تو ہمارے لئے آپ بے فکر رہے ایسا ہمارا دعوان ہے کشادہ ایسا ہم سوچتے اور کرتے ہیں ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوتی ہم بار بار اپنے آپ کو اپنے نفس سے ڈسنے اور ڈسانے کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں پر اس کا احساس کر نہیں پاتے تو بات یہ آئی تھی کہ اپنے نفس کے اندر کی کمیوں کا ادراک اور احساس کون سے دل کر سکتا ہے قلب سلیم کرے گا ہمارے نفس کے اندر کی جو کمیاں ہیں جو غلطیاں ہیں جس سے ہم بار بار دھوکہ کھاتے ہیں اور پھر اسی کے اندر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور اولٹ پلٹ کی زندگیاں بتاتے رہتے ہیں اسے سب سے پہلے ہمیں احساس کرنا ہوگا کہ یہ غلطیاں ہم کر رہے ہیں اور یہ احساس بیدار ہونے کیلئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسا آلہ ہو کہ وہ آلہ بتائے کہ یہ صحیح ہے غلط اس آلے کا نام کیا ہے قلب سلیم اس آلے کا نام کیا ہے قلب سلیم اس کے بعد میں نے لکھا ہے قلب مئیت اور تیسرا لکھا ہے قلب مریض 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 مانے بیمار مئیت مانے مردہ تو جس کے سینے کے اندر مردہ دل ہے وہ نہیں پتہ لگا پائے گا اور جس کے سینے کے اندر بیمار دل ہے وہ ہلکا سا پتہ لگائے گا اور ہلکا سا غائب کر دے گا اس کے اندر مضبوطی نہیں رہ گی کیونکہ وہ خود کمزور ہے وہ شٹرانگ نہیں ہے مضبوط نہیں ہے وہ کمزور ہے وہ اور کمزور دوسرے کو سہارا دے گا اسے خود سہارے کی ضرورت ہے وہ کہاں سے پتہ لگا ہے وہ تو اپنی مصیبت میں خود گرفتار ہے تو ایک مریض دوسرے مریض سہارا دینے کے لئے سہت مند کی ضرورت ہے اس لئے سہت مند بنیے سہت مند بنیے اگر ہمارے سامنے کوئی مریض آ جائے تو ہم اس کے لئے سہارا تب بن پائیں گے جب ہم سہت مند رہیں گے اور اگر ہم بھی مریض رہیں گے تو دونوں مریض ایک دوسرے کو کمزور کرنے کا ذریعہ اور سبب تو بن سکتے طاقت دینے کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتے الا ما شاء اللہ کمزور کر سکتے وہ اپنا مرض آپ کے سامنے بیان کرے اور آپ متاثر ہو جائیں کمزور ہو اور یہی ہو رہا ہے ہم اپنی دکھڑا ان سے اور وہ اپنی دکھڑا ہم سے جتنی برائیاں امی کی ابو کی بھائی کی بہن کی چچا کی بھتیجے کی بس لے کر کے ایک مریض آدمی کے پاس بیٹھ جائیں اور ایک گھنٹہ کم سے کم لکچر دے دیں اور بات آئی گئی ہے تو دوسرا مریض بھی اس کے بھی جذبات بھڑکتے ہیں اچھا آپ نے کوئی نئی بات تو نہیں بتائی یہ چیز تو ہماری اوپر بھی بیٹھ رہی ہے ہم بھی اسی کے اندر جوج رہے ہیں